بات کرتے اگلی بڑی خبر کی سات سال تین مہینے تین دن بعد آخرکار نربیہ کو انصاف مل گیا سات سال بعد نربیہ کے دوشیوں کو فانسی ہوئی اور آج جو صبح ہوتی وہ کہیں نہ کہیں پوری دیش کے لیے پورے دیش کے لیے جو تمام لڑکیا ہے سب کے لیے سکون بھری تھی کیونکہ جس کا انتظار تمام لوگ کر رہے تھے انہیں اس فیصلے کا بہت انتظار تھا کہ کب ان دوشیوں کو فانسی کی سزا ہوگی تو جو اس وقت کی بڑی اور اہم خبر سامنے آئی ہے وہ آپ کو بتا دے کہ سات سال بعد نربیہ کے دوشیوں کو انصاف ملا ہے اور آج صبح ساڑھے پانچ بجے چاروں دوشیوں کو فانسی دے دی گئی اور اب آپ کو بتا دے کہ دین دیال اپاد ہے ان کا شو بہت چکا ہے اور قریب ساڑھے بارہ بجے تک ان کا پوسٹ موٹم پورا ہو جائے گا دوشیوں کا اور صبح ساڑھے پانچ بجے چاروں دوشیوں کو فانسی دی گئی تھی اس کے بعد چاروں دوشیوں کا شو دین دیال اپاد ہے بھیجا گیا ہے پوسٹ موٹم کے لیے اور کہا جا رہا ہے کہ قریب ساڑھے بارہ بجے تک چاروں شو کا پوسٹ موٹم پورا ہو جائے گا اور جو اہم خبر سامنے آئی تھی آپ کو بتا دے کہ سات سال پہلے سال دوہزار بارہ میں رازدھانی دلی میں ایک بے حد شرمناغ کھٹنا ہوئی تھی نربیہ گینگریپ کانڈ میں آج قریب سات سال تین مہینے اور تین دن بعد جو دوشی تھے انہیں فانسی کی سزا دے دی گئی اور آخر کار آج صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پہ چاروں دوشیوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تیہار جیل کے فانسی گھر میں آج یہ صبح کاروائی کی گئی اور نربیہ کے چاروں دوشیوں کو فانسی کی سزا دی گئی آپ کو بتا دے کہ نربیہ کے چاروں دوشی ونے، اکشے، مکیش اور پاون گفتا کو ایک ساتھ فانسی کے فندے پر لٹکایا گیا اور اب ان سبھی کے شوو کو پوسٹ موٹم کے لیے دین دیال اپادیائے ہسپیٹل میں بھیج دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دوپہر قریب ساڑھے بارہ بجے تاک چاروں کا پوسٹ موٹم ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے شوو کو ان کی ان کی فیملی کو سپورٹ کر دیا جائے گا سوپ دیا جائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ سات سال تین مہینے اور تین دن پہلے یعنی کہ سولہ دسمبر دوہزار بارہ کو دیش کی رازدھانی دلی میں ایک بے حد ہی شرمناغ کھٹنا ہوئی تھی جس نے صرف دیش کو ہی نہیں پوری دنیا کو بھی جھگجھور کے رکھ دیا تھا اور جس طریقے سے ان درندوں نے اس گینگریب کو انجان دیا تھا اس کی بات پورا دیش کہیں نہ کہیں گسے میں تھا اور اس سے خبر پہ زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارا سا سمجھ آتا انکیت تیواری اس وقت فون لائن پہ جڑے ہوئے ہیں انکیت چاروں دوشیوں کو فارسی کی سزا ہو گئی ہے اب ان کے شب کو بھی پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے کیا اپ ڈیٹ مل رہی ہے کیا پوسٹ موٹم کے بعد ان سبھی کے شبوں کو فیملی کو سوپ دیا جائے گا اور کب تک رپورٹ آ جائے گی جی دیکھیں بالکل آپ کو جانا جائے ہوئے جس طرح سے ایک لمبے سمجھ کے بعد لگ بک پات سال سے زیادہ سمجھ بھی سکا ہے اور آج جس طرح سے ان ساروں کو فارسی کی سزا دی گئی ہے تو ضرور یقیناً طور پر آج کی جو صوبہ ہوئی ہے اسے ان ساتھ کی صوبہ کے لیے میں ضروری اتیاز کے پرنے میں درست کیا جائے گا اور بات کریں اگر ان دورتیوں کو جس طرح سے فارسی کا دی گئی ہے اس کے بعد انکیت سمجھ موٹم ہوگا اس مطلب ہو جائے کے بعد میں جن کے ریپورٹ آجائے گی اس کے بعد میں ان سب ہی کے سب کو ان کے پریوار کا سپورٹ کر دیا جائے گا لیکن تب سے بڑی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ان چاروں کو جب فارسی دی گئی تھی تو اس وقت تو یہاں پر فارسی بھی جا رہے تھے جس جیل میں تو اس جیل کے باہر بہت سارے لوگوں کے سنکھائی گھٹا ہو گئی تھی لوگ کرنگا ہوتوں میں بھیئے تھے بلکل اور ایک لمبی لڑائی کہیں نہ کہیں لڑی تھی نربیہ کے ماں نے پچھلے سات سال سے وہ لگا تار کوٹ کے چہری کے چکر کات رہی تھی لیکن کبھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور جس طریقے سے انہوں نے یہ لڑائی لڑی اج ثابت کر دیا کہ تمام ایسے درندے جو گھروں سے بیٹیا جب کوئی باہر نکلتی ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں اپنا شکار سمجھتے ہیں ان سبھی کے لیے ایک سبق کے طور پر یہ فارسی ہے اور تمام ان درندوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کوئی بھی اب دیش کی بیٹی کے ساتھ اگر اس طریقے کی حیوانیت کرے گا تو اس کا حصر یہی ہوگا جس طرح سے جب چاروں دوشیوں کو جب پانسی کی سزا دی گئی اس کے بعد میں اگر نردیہ کی ماں کو سنے تو انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ جس طرح سے ایک ساتھ سال کے لمبے انتظار کے بعد نیاز ان کو انصاف ملا ہے اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں جو دیش کی بیٹیاں ہیں ان کو ضرور سرخصہ ملے گی دیش کی بیٹیاں وہ جاگرک ضرور ہوں گی کیونکہ کہیں نہ کہیں جو نیائے تکریہ ہیں اس پر ان کے ماں باپ نے بھروسہ دکھایا اور یہی قرآن تھا کہ لمبے ساتھ سال کا بیٹ جانے کے بعد جس طرح جارہ انصاف ملا ہے تو نردیہ کی ماں نے ضرور کہا کہ مجھے نیالے پر مجھے بھروسہ تھا اور مجھے دیر سے انصاف ملا لیکن ضرور انصاف ملا اس بات کیونکہ خوشی ہے اور ضرور جو مائلہ ہیں جن کے جو ان سمسیوں سے جو آئے دن روبرو ہوتی ہے تو کہیں نہ کریں مائلہوں کے درشکور سے کر دیکھا جائے تو ضرور جس طرح سے فیصلہ آئے یا تیاسی اور ضرور مائلہوں میں ایک جگرکتہ پیدا ہوگی اور مائلہوں میں ایک شکت ضرور سامنے آئے گی بلکل لیکن نکیت ہم دیکھ سکتے تھے کہ صرف نربیہ کی ماں ہی نہیں بلکہ تمام لوگ کس طریقے سے تحار جیل کے باہر کھڑے تھے اور جب فانسی کے لیے کچھ منٹ بچے تھے تو اس کے بعد سے ہی لوگوں نے لگاتار وہاں پہ نارے بازے شروع کر دی تھی اور لگاتار لوگوں نے کاؤنڈاؤن بھی شروع کر دیا تو کس طریقے کی لوگوں میں بے سبری سے جو انتظار کر رہے تھے کہ کب دوشیوں کو فانسی کی سزا ملے وہ انتظار آج ختم ہوا ہے لگاتار تین بار فانسی کی سزا تلی اور کہیں نہ کہیں لوگوں کا جو بھروسہ تھا وہ کانون بے وسطہ سے ڈگمگانے لگا تھا لوگوں کی جو امید تھی کانون سے وہ کہیں نہ کہیں نراشہ میں بدلنے لگی تھی لیکن آج جب یہ فانسی ہوئی تو کہیں نہ کہیں ایک بار پڑھ سے لوگوں کا بھروسہ لوگوں کا وشواس کانون پہ برقرار ہو گیا ہے جس طرح سے لگاتار جو دوشی تھے وہ لگاتار یہ پریاس میں تھے کہ ان کو وہاں کوٹ سے کس نے کس نے ہاتھ مل جائے اور یہی قرآن تک کہ لگاتار وہ لوگ پریاس رہتے اور بار بار پی آئی ایل داخل کی جا رہی تھی فانسی کی سنوائی کو لے کر لیکن جس طرح سے راشپتی نے ان کے فانسی کی سنوائی کو تارٹال دیا اس کے بعد میں پھر ایک بار آخری سے سنوائی کے لئے جب پی آئی ایل داخل کی گئی تو صاف طور پر کہا گیا کہ کسی بھی طریقے کا اس میں کوئی انصاف نہیں دیا جائے گا اور فانسی کی سنوائی جو مقرر جو کر دی گئی ہے جو نرداریت کر دیا گیا ہے کہ صبح سارے پانچ دیجے فانسی کی سنوائی مقرر ہے وہ اسی ٹائم پر اسی سمیہ پر اسی دن دی جائے گی تو جس طرح جو نرداریت تھا اسی حساب سے نیالے نے پوری پرکریا کو نباتے ہوئے آج صبح سارے پانچ دیجے جس طرح سے چاروں دوشیوں کو پانسی کی سجادی ہے تو کئی نہ کئی پورے دیش میں ایک انصاف لوگوں کو ملتا دکھ رہا ہے اور ضرور نیائی پرکریا جس طرح سے بھلے ہی لمبا سمیہ ضرور لگا ہو لیکن جس طرح سے نیائی ملائے انصاف ملائے نیربیہ کے ماباب کو تو اس کے ساتھ نیربیہ کے ماباب ہی نہیں پورا دیش آج نیائی پرکریا پر نیائی پڑھالی پر نیائی پالکہ پر ضرور بھروسہ زدہ پائے گا اور جس طرح سے مہینہ پر بلکہ نیربیہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک آندولن بن چکا تھا دو ہزار بارہ سے دیکھے تو اب تک پورے دیش میں لوگوں نے نیربیہ کو کہیں نہ کہیں ایک آندولن کے طور پر دیکھا اور لوگوں نے اپنی آواز بلند کی اور تمام کوشش کی کہ ان درندوں کو اتنی کڑی سے کڑی سزا ملے تاکہ آگے پھر بھوش میں کوئی اور لڑکی نیربیہ نہ بنے جب لکہ بلکہ جس طرح سے سات سال بیتنے کے بعد مہاباب نیربیہ کے جوتے وہ لگاتار پریاست رہتے ہیں جل سے جل انصاف مل جائے لیکن نیائی پکریہ میں جلور ایک لمبا سمیں لگ رہا تھا لیکن جس طرح سے نیائی پکریہ چل رہی تھی لمبا سمیں ضرور بھی تائل سات سال بیچ چکے سال دوہزار بارہ کی گھٹنا تھی آج جا کر دوہزار و دیس میں انصاف ملائے لیکن سمیں ضرور لگا لیکن جس طرح سے نیائی پکریہ پکریہ کو پورا کرتے ہوئے چاروں دوشیوں کو جو فارسی کی سجا ملی ہے تو کاری نکی آج پورے دیس میں خوشی کی لہر ہے اور ضرور آج کا دین اتیاز کے پنوں میں سال بعد آخر نربیہ کو انصاف مل گیا اور اس کی ماں کی جو لڑائی پچھلے سات سالوں سے چل رہی تھی آخرکار اسمہ نے آج جا کے سکون کی سانس لی اور کہیں نہ کہیں جو لڑائی پورے دیش کی چل رہی تھی آج وہ ختم ہوا کیونکہ دوشیوں کو فارسی کی سزا دی گئی ہمارے دیش میں ہر ساری ویوستائیں ہیں تو ہم قانون کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے جتنا بھی دیر ہوا کانون پرکریہ کے وجہ سے دیر ہوا اور ہم نیالے سے ہی امید پہلے بھی جتائے تھے رکھے تھے اور آج بھی ہے کہ آگے بھی جو بھی ہوگا نیائے ملے گا کسی کو بھی نیائے ملے گا دیر ہوگا لیکن نیائے ملے گا بیچ بیچ میں لگتا تھا کہ دھیر ٹوٹ رہا ہے نہیں ہمارا دھیر کبھی نہیں ٹوٹ رہا ہم اتنا سوچتے تھے کہ ان کو فانسی تو ہونی ہے جب ایک بار ایک کورٹ کسی چیز کو فانسی یا کوئی سجا سنا دیتا ہے تو اس میں آپ جتنا مرضی تائر لیجئے لیکن اس کو دیکھ کر کے ہی کوئی بھی جج جو ہے اپنا پھینسلہ سنائے گا ہاں اس میں کہیں اگر پوائنٹ ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بدل جائے لیکن اس میں تو کوئی کہیں جگہ ہی نہیں تھا یہ سات سال لوگ کے بعد انتجار کلتے کلتے سات سال سے زیادہ ہو گیا لیکن ہمیں بسواس تھا دہور بھاگ تو ہم لوگوں نے کوٹ میں بہت کیے دھولتے رہے لیکن ہمیں بسواس تھا تو نہائی جو ملے گا وہ ست جیتے ہوگی آج چلچرہ کیا پرسانی ہوتی تھی نید نہیں آتی تھی آج بھی رات بار ہم لوگ سوہے نہیں بے سہنی تھی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن یہ خوشی تھی تو صبح سارے پانچ بجے فانسی ملے گی یہ اپی سن جو ہے ان کا اکیل وہ شروع سے ہی بدماش طائب کا اکیل تھا آسورو سے ہی وہ گہرے میں رہتا تھا کوئی نہ کوئی فرسانیہ کھڑی کل دیتا تھا اسی وجہ سے اتنا ٹائم لگا نہیں تو ابھی نیای مل گئی ہو لیکن یہ کلمنیشن آف لیگل پروسس جس کے تحت ان کو یہ سجا ہوئی ہے یہ ایک ریل ٹریبیوٹ ٹو نیرویہ اور میں سمجھتا ہوں کی اٹھوڈ ایک ٹیٹرنس تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کا جگن اپراد کرنے کی ہمت اور ہم آقت نہ کر سکے دیکھیں جو پہلا کلو آپ کہتے ہیں اس میں بس سے ایک کلو تھا کہ بس ایک جگہ سے دو بار گھوم کے جاتی ہے وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ کلو تھا کہ جس بس میں یہ جگہ نے اپراد ہوا تھا وہ ایک پٹیگلور جگہ سے دو بار گھوم کے گئی تھی تو وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ یہ بس ایک ہی جگہ سے دو بار کیوں گھومی ہے جو سی سی ٹی ٹی پی میں کیپچر ہوا تھا وہ that was the starting point جہاں سے ہمیں پہلا کلو ملا تھا کہ this bus could be involved in this case اور رہا سوال investigation کا تو اس میں سارا مطلب other than oral evidences اس میں کافی scientific evidence بھی تھی in terms of DNA اور in terms of dental impression جو کہ پہلی بار اس کے اس میں استعمال کیا گیا تھا which was a very clinching piece of evidence تو ہم لوگوں نے جو تھا کہ اس کو جلدی سے جلدی چارشیٹ کرنا ہے تو 17 days میں اس کے اس کو چارشیٹ کیا گیا تھا SIT کے ہر میمبر نے قریب ان پچاس کے قریب ہم لوگ تھے اپنا کام ہنڈڈ پرسنٹ اپنا sincerity سے کیا اور جو expectations تھی اس سے beyond ہر ایک نے results دی اس case میں ٹھیک ہے judicial process finally complete ہوا ہے اور ان کو فانسی دی گئی ہے تو یہ society میں ایک اچھا message آئے گا deterrence کا کہ جو جیسا جو اس type کا cases کریں گے اس کا final انجام اس type کا ہوگا تو ایک deterrence کے طور پہ اس کو دیکھا جائے گا society میں جو اس type کا کام کرتے ہیں یا ایسے crime میں involved ہوتے ہیں تو ان کو ایک سبق ملے گا نہیں ایک بات چھیک ہے کہ یہ بات fact ہے کہ جب pressure ہوتا ہے تو کچھ زیادہ efforts کیے جاتے ہیں لیکن ایک بات ٹھیک ہے جو 16 تاریخ کو جب یہ consent ہوا تھا رات کو تو 17 کے دفیر تک نہ ہی کوئی protest تھا اس ٹیم تک ایسا نہیں تھا کہ public outburst کی وجہ سے پولیس نے کوئی کام کیا ہو رات سے ہی اس case کی gravity کو جس ڈھنگ سے یہ case ہوا تھا اور جس ڈھنگ سے بتایا گیا تھا ہمیں اس کے دوارہ جو اس کا لڑکی کا ساتھ تھی تھا تو اس کے بتانے کے بعد ہمیں یہ پتا لگ گیا تھا کہ ایک sensational case ہے اور اس میں ہمیں اپنے پورے efforts وقت رہتے ہوئے کر دینے چاہیے تو ہماری DCP چھائیں سرما تھیں انہوں کو message ملا تھا رات کو ہی اور انہوں نے فوری طور پر مجھے فون کیا immediately پھر ہم نے آگے اور team members کو پر بلایا اور بس سے ریلیٹڈ جو اپنے اندر پانڈی نے ہمارے ریٹنس نے جو ہمیں بتایا تھا اس کے basis پہ ہم نے رات سے ہی کار وائز سٹارٹ کر دی تھی جس کا ریزلٹ ہمیں اگلے دن چار بجے تک مل چکا تھا ہاں یہ ہے کہ ہمارے پولیس پہ ان کو بلایا گیا اور سب ہی مل بیٹھ کے اس کیس کی انویسٹیگیشن کی جو جو بھی پہلو تھے ان پر نظر رکھی گئی اور انویسٹیگیشن جیسے روٹین میں ہم اچھی انویسٹیگیشن کرتے دلی پولیس جس میں تریڈیشنل ہمارا سسٹم ہے اس میں کچھ چیزیں ہم نے ایکسٹر کے بارے میں جو پہلے بہت سارے کیسے میں دو یا تین ڈاکٹر ہوتے اس میں ہم نے اٹھارہ انویسٹ ڈاکٹر سے اس میں سائٹ کیے گئے ایکزام جن کو جو میڈیکل کنڈیشن تھی لڑکی کی اس کو ہم نے بہت اچھے فریم پہ ان چیزوں کو بتایا گیا نیر بار جس طرح سے لیگل لوپ ہولز کا فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے تھے کون وکس اس سے ان کو بہت پریشانی تھی اور پورے دیش کو بھی کیونکہ یہ ایسا دردنا کیس تھا جس میں ساری بھارت برش کی آنکھے لگی تھی یہی کیس ایسا ہے جو آگے جا کے ڈیٹرینٹ کی طرح سے کام کرے گا ہوا ہے لیکن بہت لیٹ ہوا ہے آشا کرتی ہوں کہ ایسے کیس میں جو اس طرح کے گروسم کیس ہوں اس میں فاس ٹریک کوٹ ہوں اور جلدی ہی ایسی سجائے سنائی جائے اور اس پہ ایمپلیمنٹیشن بھی ہو ابھی ان پریواروں کے جن کے بچے گئے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا ڈیفکل ٹائم ہے لیکن پورا بھارت ورش اس آشا میں کی نیربھیا کو آج شانتی ملی ہوگی آج اس کو فائنلی شی مز بی ایٹ پیس وہ سوچ کر جو یہ جسٹس ملا ہے اس کے لیے میں ہر سنوائی پہ ہر کوٹ میں پہنچی ہیں اور ان کی جنگ ہی آج اس کے کارن ہی مجھے لگتا ہے آج یہ دن آیا ہے اور بہت بڑا لڑائی لڑی ہے انہوں نے بہت دردناک تھا ان کے لئے میں نے جیسے کہ میں نے کو بار بار روتے دیکھا ہے جس جس ٹائم بھی اس میں اور ڈیلے ہوتا تھا وہ کیمرہ میں بھی رو رہی ہوتی تھی اور آج وہ ان کی سٹرونگ ہونے کے کارن ہی شاید یہ دن دیکھنے کو ملا اور ان کو بھی آج شی مز بی ایت بیس نو آج اس دیش کے لئے ایک بہت ہی ان کو آج ایک بہت کڑا سندیش دیا ہے اس دیش نے یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر ریپ کروگے تو فانسی کی سزا تو ہوگی ہی ہوگی